بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد کما تخبہ و تردہ بئنت صلی اللہ علیہ وسلم چار پیر چودہ خانوادے کیا ہیں؟ چار پیر اور چودہ خانوادوں کا مقتصر ہم نے ذکر کیا اب چودہ خانوادے جو ہیں ان کے سرچشمے فیض کون ہیں؟ یعنی اس سلسلے کے شروعات کہاں سے ہوئی؟ جس نام سے سلسلہ مشہور ہوا جیسے قادری تو قادری کہاں سے کہلائے؟ چشتی تو چشتی کیسے مشہور ہوئے؟ سہروردی تو سہروردی کیسے کہلائے؟ سنجھے؟ تو اب اس کے جڑے یعنی جس بزرگ سے یہ مشرب منصوب ہوا ان کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ ہیں چودہ خانوادے طریقت پہلا سلسلہ ہے سلسلہ حبیبیہ کیا ہے سلسلہ حبیبیہ؟ اس کے سرچشمے فیض حضرت حبیبِ عجمی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں آپ بہت امیر و قبیر اور مالدار شخص تھے اور آپ پوری زندگی آپ نے سادقی کے زندگی گجاری سلسلہ حبیبیہ کے سرچشمے فیض کونے حبیبِ عجمی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں دوسرا سلسلہ ہے سلسلہ تیفوریہ کیا ہے؟ سلسلہ تیفوریہ اس کے سرچشمے فیض حضرت باعزیز بستامی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں آپ بہت ہی خوبصورت اور خبرو شکل کے مالک تھے سلسلہ تیفوریہ کے بانی کون ہے؟ حضرت باعزیز بستامی رضی اللہ تعالیٰ نہوں تیسرا ہے سلسلہ سلسلہ کرخیہ سلسلہ کرخیہ اس کے سرچشمے فیض حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں چوتھا سلسلہ ہے سلسلہ سختیہ سلسلہ سختیہ اس کے سرچشمے فیض حضرت سیری سختی رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کی کنیت ابو الحسن ہے آپ بہت عالی پائے کے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں حضرت جنید بغدادی اور بہت سے بزرگوں کے آپ استاد ہوئے ہیں پانچمہ سلسلہ ہے سلسلہ جنیدیہ کیا ہے سلسلہ جنیدیہ اس کے سرچشمے فیض حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہے جو ایک پہلوان تھے اور ایک سید زادے سے جان بوجھ کر آپ باجی ہار گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے آپ کو جو شرف ملا اس کے صدقے میں آپ طریقت کے امام بنے کیا بنے طریقت کے امام بنے سلسلہ جنیدیہ کے بانی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہے چھٹوہ سلسلہ ہے سلسلہ گازرونیہ اس کے سرچشمے فیض ابو اسحاق بن شہریار ہیں آپ کے والد آتش پرشتی کے مذہب پہ تھے یعنی آگ کے پجاریوں میں سے تھے اور آتش پرشتی چھوڑ کر آپ نے اسلام قبول کیا یعنی یہ دوسری نسل میں تھے اس کے والد ان کے والد جو ہے وہ شروع میں وہ تھے بعد میں توبہ کر کے اسلام میں آئے ساتمہ سلسلہ ہے سلسلے توسیا کیا ہے سلسلے توسیا اس کے سرچشمے فیض علاو الدین توسی ہیں آپ نجم الدین قبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے ہیں آٹھمہ ہے سلسلے فردوسیا اس کے سرچشمے فیض نجم الدین قبرا آپ کا اسم گرامی احمد خیوکی ہے اور لکب قبرا ہے آپ کا نام احمد خیوکی ہے اور آپ کا لکب قبرا ہے مشہور نجم الدین قبرا یہ سلسلے فردوسیا کے بانی ہیں ان کے نام پہ سلسلہ منصوب ہے نوہ سلسلے سحروردیا سلسلہ سحروردیا اس کے سرچشمے فیض شیخ زیاب الدین ابو النجیب عبدالقادر سحروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علم زاہری و باطنی کے اندر بہت پائے کے بزرگ ہیں بہت بڑے عالموں میں شمار اپکا ہوتا ہے دسماہ سلسلے زیدیا سلسلہ زیدیا جس کے سرچشمے فیض شیخ عبدالواہد بن زید ہیں شیخ عبدالواہد بن زید ہیں یہ سلسلے زیدیا کے سرچشمے فیض ہیں گیارما ہے سلسلے آیازیا سلسلہ آیازیا جس کے سرچشمے فیض ابن آیاز ہیں آپ کی کنیت ابو علی ہے آپ کوفہ کے رہنے والے ہیں آپ کو کچھ لوگ بخاری بھی بتاتے ہیں کہ بخاری کے بخارہ کے رہنے والے تھے لیکن مشہور کوفہ ہی ہے بارما سلسلہ ہے سلسلے احمدیہ جس کے سرچشمے فیض حضرت ابراہیم ادہم بلخی ہیں جنہوں نے آپ کی کنیت ابو اسحاق اور آپ کے بزرگ فوز کے سفے سالار تھے آپ نے آپ بلخ کے بادشاہ تھے بلخ کا تقدر تاج چھوڑ کر کے آپ نے درویشی اختیار کی تاریخ اسلام کے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے ترک سلطنت کر کے فقیری اختیار کیا تیرمہ سلسلہ حبیریہ ہے کون ہے تیرمہ سلسلہ ہے حبیریہ جس کے سرچشمے فیض حضرت حبیرہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نوح ہے جو کاملین و مقربین اولیاء میں سے شمار کیے جاتے ہیں چودمہ سلسلہ چشتیا ہے اس کے سرچشمے فیض ابو اسحاق شامی آپ شیخ علی دینوری کے مورید ہیں رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جو بہت سائرے لوگیں سمجھتے ہیں کہ خواجہ موریدون چشتی سے سلسلے چشتیا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہیں یہ سلسلے کے جڑ جو ہے کون ہے ابو اسحاق شامی رضی اللہ ہوتا نوح وہاں سے سلسلے چشتیا چلا ہے آپ شیخ علی دینوری رضی اللہ تعالیٰ کے مورید ہیں سلسلے جنیدیا سے دو ایسے سلسلے روشن ہوئے سلسلے جنیدیا سے دو ایسی شاکھیں دو ایسی روشنیاں پھوٹیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں اور خاص طور پر ہند و پاک بنگلہ دیس اور پوری دنیا میں یہ دو سلسلے جو سلسلے جنیدیا کی شاکھ ہیں وہاں سے جو بہت مشہور سلسلے عام ہوئے وہ دو ہیں پہلا ہے سلسلے قادریہ کیا ہے سلسلے قادریہ اس کے سرچشمہ فائز شیخ محید دین عبدالقادر جیلانی جو غوث العظم محبوب سبحانی ہیں مرتبہ محبوبیت پر آپ فائز ہوئے اور آپ حسنی حسینی سید ہیں آپ کی آپ جو ہے چار سو اکتر حضری با مطابق ایک ہزار اٹھتر قسمی میں رمضان شبہ اول یعنی رمضان کی پہلی شب میں پیدا ہوئے نبے سال کی عمر شریف پا کر کے آپ نے گیارہ ربیو الاول پان سو اکسٹھ ہجری مطابق گیارہ سو اٹھ سٹھ اس بھی میں آپ واصلے حق ہوئے اور آپ کا مزارے پر انوار بغداد شریف میں ہے جو فائز خاص و عام ہے آپ کا مزارے پا کہاں ہے بغداد شریف میں دوسرا سلسلہ جو مشہور ان سے ہوا وہ ہوا سلسلہ احمدیہ رفائیہ سلسلہ احمدیہ رفائیہ اس کے سرچشمے فائز حضرت سید سلطان احمد القبیر ما شوق اللہ الرفائی رحمت اللہ تعالی ہے جو سلسلہ رفائیہ جن سے منصوب ہے آپ کی پیدائش پندرہ رجب پانسو بارہ ہجری پانسو بارہ ہجری یعنی پندرہ رجب پانسو بارہ ہجری میں امہ عبیدہ کے قصبہ حسن میں پیدا ہوئے اور آپ بائیس جماد الاول پانسو اٹھاتر ہجری چھاچھٹ سال کی عمر پا کر کے اسدارے فانی سے آپ نے کوش فرمایا آپ کا مزار شریف بھی بغداد سے تقریباً چار سو پلا پچاس کلومیٹر دوری پر جو الرفائیہ کے نام سے مشہور ہے پہلا اس کا نام کچھ اور تھا جو نام ہم نے پہلے بتایا یہ ہوئے آپ کے چودہ خانوادے اور ان کی شاکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو چار پیر چودہ خانوادوں کے فیض سے مستفیص فرمائے اور ان تمام کے اولیاء جو ان سے چشم فوٹے ان سے بہت ساری شاکھیں اب چشتیاں میں بھی کئی شاکھیں ہیں آگے سابریہ نظامیہ ہے نا اشرفیہ یہ سب شاکھیں کس کی ہیں چشتیاں کی ہیں تو آگے بھی بہت ساری شاکھیں اس کی فوٹی اور پورے عالم کو انہوں نے منور کر دیا علمِ طریقت اور روحانیت سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام اقابلین کی فیض و برکا سے ہم سب کو مستفیص فرمائے اور ان سب کی ارادت و محبت اپنے شیخ کے حرمت میں عطا فرمائے آمین فم آمین برحمتی کا یا رحمہ راہمین